کرشی کا سپاری پاک جو کہ خواتین کے پوشیدہ امراض کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بے حد فائدہ مند مرکب ہے کن کن امراض میں استعمال کیا جاتا ہے کیا فوائد ہیں اس کے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تو ویڈیو کا انت تک دیکھے گا السلام علیکم ویڈیو کو تیب آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر کری اس سے ہوں گے سپاری پاک کرشی کے اگر فارمولے کی بات کیا جائے تو یہ آئی اور ویڈا سے لیا گیا ہے آئی اور ویڈا ہندووں کا ایک طریقہ علاج ہے جس طرح ہمارے ہاں یونانی طریقہ علاج استعمال کیا جاتا ہے تو ہندووں کا جو طریقہ علاج ہے وہ آئی اور ویڈا کہلاتا ہے اور انہی کی کتابوں سے یہ نسخہ لیا گیا ہے ویڈ جو ہے اس نسخے کو کافی ایسے سے استعمال کر رہے ہیں اور بہت ہی بہترین ریزرڈ ملتا ہے اس سے اس لئے کرشی نے اسے جو ہے ترتیب دیا ہے اپنے سپاری پاک کے نام سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ صدیوں سے استعمال ہوتا رہا ہے ویڈ اسے کسر سے استعمال کرواتے ہیں امراض نسمہ کو دور کرنے کے لئے لا جواب دوا ہے اگر اس کے فوائد کی بات کریں تو مکوی یہ آساب ہے یعنی کہ آساب کو یہ طاقت دیتا ہے کمر درد کو یہ دور کرتا ہے پنڈلوں کے درد کے لئے مفید ہے بیچینی گھبرات وغیرہ کے لئے بھی فائدہ مند ہے مزید اگر اس کے فوائد کی بات کریں بیماری ہے جو کہ خواتین کو اندر ہی اندر سے کوکلا کر دیتی ہے دیمک کی طرح ان کی جو ہے خوبصورتی کو بھی اور ان کی صحت کو بھی بلکل تباہ کر دیتی ہے اس لئے لکوریہ کا علاج فوراں کرنا چاہیے اور یہ لکوریہ کی علاج کے لئے ایک بہترین دوا ہے سلان رحم سے ہونے والی جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے لکوریہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے تو لکوریہ سے ہونے والی کمزوری کو دور کرنے کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کون کی کمی ہو جائے اور اس کی وجہ سے چہرہ زرد ہو جائے تو کون کی کمی کو پورا کرنے کے لئے بہت فائدہ مند ہے اس کے استعمال سے چہرے پر رونک آتی ہے چہرے پر لالی آتی ہے جس سے جو ہے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یوٹرس کو یہ طاقت دیتا ہے یوٹرس کی کمزوری کو دور کرتا ہے حمل نہ ہو رہا ہو تو اس میں بھی استعمال کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ کیلشم کی کمی کو یہ دور کرتا ہے اور ایسی خواتین جن کا ہمبستری کرنے کو دل نہیں کرتا جو کہ ہمبستری کے نام سے بھی ڈرتی ہیں کیونکہ ان میں کمزوری ہوتی ہے اس وجہ سے وہ اس سے دور ہی رہنا چاہتی ہیں تو ایسی خواتین اگر اس کا استعمال کریں سپاری پاک کرشی کا تو ان میں لطف و شباب کی کیفت پیدا ہوتی ہے ان کا ہمبستری کرنے کو دل کرتا ہے کیونکہ جب آپ میں کمزوری دور ہو جائے گی تو آٹومیٹرکلی یہ قدرتی عمل ہے تو اس کا آپ کو دل کرے گا تو یہ تھے کرشی سپاری پاک کے چندے کھوائی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اگر اس کے طریقہ استعمال کی بات کریں تو صبح شام آپ نے ایک کھانے کا چمچ لینا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ تو اگر آپ اسے ریگولر استعمال کریں ایک مہینے تک استعمال کریں تو ہر قسم کی کمزوری کا یہ خاتمگر دیتی ہے جسمانی کمزوری کا بھی اس کے علاوہ جو پشیدہ امراض ہیں وہ بھی دور کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے اس لئے اس کا استعمال لازمی کریں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس مجھے تک کے لیے خدا حافظ